اسلام علیکم تیسٹی میل یم میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مزیدار سا مسالہ مٹن لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبانا مت بھولیے گا اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو موصول ہوگی تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب ہم نے لے لیا ہے آدھا کپ تیل اور تیل کو میں نے گرم کر لیا جیسی تیل گرم ہوگا تو اس میں میں ایک بڑے سائز کا جو پیاز ہے اس کو چاپ کر کے ڈال دوں گی اب تھوڑا سا اس کو بھونوں گی اور جیسی اس کا تھوڑا بہت کلر چینج جو کا یعنی یہ تھوڑا نرم پڑ جائے گا تھوڑا سا پیلا پیلا ہو جائے گا پھر اس میں میں شامل کروں گی ایک کلو مٹن میکس یعنی ایک کلو چھوٹا گوش میں نے لیا مٹن میکس مطلب میکس گوش اس میں ہڈی بھی ہے اور گوش بھی چاہیں تو بولنج بھی استعمال کر سکتے لیکن ہڈی کا یہ فائدہ ہے جو اس کا ایک ٹیسٹ ہے وہ تو بالا ہو جاتا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ادھرک لیسن اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا ادھرک لیسن یہ جائے گا ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لیسن کا پیس اور اب اس کو بھی تھوڑا سا بھول لیتے ہیں اور بھنائی آپ کو اس میں اچھی کرنی ہے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا اس کا مزہ ہوگا اب پانچ منٹ کے لیے تھکے رکھ دے دیوں پانچ منٹ کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے تیل نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور تیل چھوڑ گیا ہے اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے مسالے مسالوں میں جائے گا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلتی پاورڈر ایک ٹیبل سپون سرک لاج مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون سوف تین سابت لال مرچ ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچ تین اس میں لونگے ہیں اور اس کے ساتھ جائے گا سابت دھنیا وہ ایک ٹی سپون اب ان تمام مسالہ جات کو ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے اگر کچھ میں سو گیا تو اوپر چاٹ میں آپ پڑھ لیجئے گا ان تمام مسالہ جات کو اس میں ڈال دیا اور اچھے طریقے سے اب ہم اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تھوڑا سا آپ اس میں پانی سٹری ڈال رہی ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ لگینا اور جلینا اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی آٹ کر دی ساتھ ساتھ بھنائی بھی کر رہی ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی بھنائی کا یہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے گوش گل جاتا ہے بھنائی میں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں آپ اور اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا کلو ٹیماتر ٹیماتر کو چاپ کر لیں چاہے تو گول گول سلائسز میں کٹ لیں اب اس کو ہم میکس کرتے ہیں اور اس کی مزیدار سی ہم گریوی بنا لیتے ہیں جیسی ٹیماتر میلٹ ہوں گے یعنی اچھے طریقے سے گل جائیں گے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹیماتر ہمارا گل چکا ہے ماشاءاللہ سے تیل بھی نظر آ رہا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف لیٹر کے قریب پانی کھلا پانی ہے اور اس کو میں نے اُبال لیا تھا پانی کو تو آپ بھی اُبال لیجئے گا اور پھر میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی تیس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تیس منٹ کے بعد دیکھیں بلکل گوش گل چکا ہے اور ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا اور تھوڑا سی میرچ اور تھوڑا سی ادھ رک اور یہ تیاریں ہمارا مزدار سا مسالہ مٹن ضرور ٹرائے کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں پھر ملیں گے اچھی سی مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ